سلام علیکم عزیزہم اور یہ ہمارا درس دوازدوم ہے یعنی باروہ درس ہے جس میں ہم کچھ اور زے سے جو الفاظ آ رہے ہیں انہیں سیکھیں گے جس میں سب سے پہلا ہے ذرابین ذرابین یعنی میگننگ فائننگ گلاس جو ہمارا ہوتا ہے اور اس کے بعد غزہ غزہ یعنی کسی بھی کھانے کو کہا جاتا ہے غزہ اس کے بعد کاغذ ہے کاغذ یعنی پیپر اس کے بعد آپ دیکھئے کچھ اور الفاظ اس طرح کے آ رہے ہیں ذرابین بتا چکے ہیں ہم گزر نامے گزر نامے پاسپورٹ کو کہا جاتا ہے گزر نامے ازان ازان یعنی جو یہ کال ٹو پریج اسے بولا جاتا ہے جب وقت نماز ہوتا ہے تو ازان کہہ کر لوگوں کو ایک اعلان ہے کہ وقت نماز ہو گیا پھر غزہ ہے جو ہم بتا رہے تھے یہاں پر کھانے کو کہا جاتا ہے غزہ پھر ہے ذکر ذکر جو ہم جیسے تسبیح پڑھتے ہیں یا سبحان اللہ بولتے ہیں اس طرح کی یہ ذکر ہیں پھر ہے زب زب یعنی زبہ کرنا اسے کسی جانور کو زبہ کرنا کاٹنا اس کو اسے زب بولتے ہیں اور پھر زیہجہ زیہجہ یہ زیہجہ منت ہے اگر ہم اسلامک اور بات کرے جائے کہ قمری مہینوں کے نام اور اسلامک مہینوں کے نام اسلامی مہینوں کے نام تو اس میں یہ زیہجہ سب سے آخری منت جس میں زبہ کرتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کی یاد میں تو زیہجہ یہ زیہجہ یہ منت کا نام ہے لذیذ لذیذ کا مطلب ہوتا ہے خوش مزے بھی کہا جاتا ہے اور لذیذ بھی کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہے زررت زررت یعنی یہ مکہ یہ بھنٹے اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ایک شیپ کا نام ہے جیسے میس میں بھی ہم بہت سے شیپ کا پڑھتے ہیں ٹرائنگل سکوائر سرکل اور اس طرح کے جو شیپس ہوتے ہیں انہیں پڑھتے ہیں تو یہ یہ زوز نقے زوز نقے بھی بولتے ہیں اور زوز نقے بھی بولتے ہیں زوز نقے زوز نقے یا زوز نقے یہ اس شیپ کا نام ہے یہ آپ کو ایسے ہی یاد کر لینا ہے پھر ان کو ہمیں مکمل کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں ان کو اب یہ مکمل کر دیجئے تو زرابین ہے یہ جو پہلا والا ہے پھر اس کے بعد ذکر ہے پھر گزرنامے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آزان ہے لذیذ ہے اور زوز نقے ہے اور پھر اس کے بعد آ جائے یہ تو غزہ ہے پھر زیہجہ ہے یہ پھر اس کے بعد کاغذ ہے اب اس کے بعد آ جائیں تو پھر سے یہی الفاظ آگئے اور ان الفاظات کو آپ لکھئے پھر سے میں ایک بار پھر سے انہیں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ زرابین ہے گزرنامے پاسپورٹ کو بولتے ہیں زیہجہ منت ہے مہینہ ہے ماہ ہے ازان ذکر لذیذ زب اور زوزنقے اور زررت اور غزہ زررت بھی بولتے ہیں اسے وہ بھی بولتے تھے اب یہ جو ہمارے پاس پہلے تھے مندارم ہم نے پڑا تھا تو داری اور او دارت وہ سارے واحد کے تین سیغے تھے جو ہم نے اس ٹائم پڑے اب یہاں پر ہمارے پاس یہ تینوں جمع کے یعنی پلورل کے سیغے پلورل کے سیغے آگئے ہیں سیغہ کیا ہوتا ہے اور زمائر کیا ہوتے ہیں شناسہ ایفیل کیا ہوتے ہیں یہ سب ہم پچھلے اپنے گرامر کے جو درس تھا اس میں بتا چکے ہیں اب آپ دیکھئے ما داری اب جب زیادہ لوگ ہیں ما مطلب ہوتا ہے ہم ما کا مطلب ہے ہم شما مطلب تم سب اور آنہا مطلب آنہا کو کا مطلب ہے وہ سب آنہا کو ایشون بھی بولا جاتا ہے فیلال ابھی ہم آنہا ہی استعمال کریں گے یہاں پر تو ما ڈیش داریم اب جب کچھ زیادہ لوگوں کے پاس کوئی کتاب کوئی چیز ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ زیادہ کے لیے ہیں یا جمع کے لیے ہیں کیا لفظ استعمال ہوں گی دیکھئے من تو اور او ہم پڑھ کے آ چکے یعنی دارم دارد اور داری ہم پڑھ کے آ چکے اب ہم داریم دارید اور دارند پڑھیں گے یہ بچے وے سیغے اور شناسہ فیل ہیں دیکھئے آپ ان کے آخیر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی شناسے ہیں جو ہم نے گرائمر کے درس میں بتائے تھے یہ میم یہ دال اور نون دال ما من کتاب دارم میرے پاس کتاب ہے ما کتاب داریم ہمارے پاس کتاب ہے فرق واضح ہے شاید آپ لوگوں کے سامنے واضح ہوگا فرق پکٹوریل فارم میں بھی ہے اور یہاں پر ٹیکسٹ فارم میں بھی ہے من کتاب دارم ما کتاب داریم میرے پاس کتاب ہے اور ہمارے پاس کتاب ہے پھر اس کے بعد اگلا درس ہے تو کتاب داری شمو کتاب دارید تیرے پاس کتاب ہے تم سب کے پاس کتاب ہے او کتاب دارد اس کے پاس کتاب ہے آنہا کتاب دارند ان کے پاس کتاب ہے ان سب کے پاس کتاب ہے تو یہ وہی سارے سینٹنس ہیں بس ہم اس میں سیغے چینج کر دیئے اس وقت جب ہم پڑھ رہے تھے تو واحد کے سیغوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے من چتر دارم اب ہم پڑھ رہے ہیں تو دوربین داری یہ سب دونوں واحد کے سیغے ہیں پھر یہ آگیا او عزب دارت یہ بھی واحد کا سیغہ ہے اب آپ دیکھئے یہاں سے جمع کے سیغے شروع ہوئے ما توب داریم ہمارے پاس فٹبال ہے پھر اس کے بعد ہم آگئے شماؤ شماؤ ضررت دارید تمہارے پاس مکہ یا بھنٹہ ہے آنہا پرتغال دارند ان کے پاس سنترے ہیں پھر آنہا کتاب دارند ان کے پاس کتاب ہے ما دوربین داریم ہمارے پاس کیمرہ ہے اب اس کے بعد آگئے ہم آگے شماؤ چے دارید اب آپ دیکھئے یہاں پر شماؤ تو کی جمع ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں یہاں پر تو کے بے جائے ہم شماؤ چے دارید یعنی تم دونوں کے پاس یا تم سب کے پاس کیا ہے تو کہا جا رہا ہے ما دوربین داریم ہمارے پاس کیمرہ ہے اس کے بعد ہم اور آگے آ جاتے ہیں اور یہاں پر کہا جا رہا ہے آنہا چے دارند ان سب کے پاس کیا ہے تو آنہا چاتر دارند ان سب کے پاس چھتری ہے اس کے بعد ہم آگے آ رہے ہیں اور یہ آتا ہے ما چے داریم ہمارے پاس کیا ہے تو شماؤ ضررت دارید تمہارے پاس بھنٹے آئے اس کے بعد ہم اگلا سینٹنس دیکھیں آنہا چے دارند ان دونوں کے پاس یا ان سب کے پاس کیا ہے آنہا طوب دارند ان کے پاس فوٹبال ہے ایسے ہی گفتگو آگے بڑھے گی یہ دیکھیں آپ اب یہ صرف پکچرز ہیں تو یہاں پر ہم پکچرز کو اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اب دیکھیں یہ شاید اس پکچر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے تو ہم کہیں گے تو چے داری ادھر یہ جواب دے رہے ہیں کہ من یہ ان کے پاس اب سیب ہے شاید یا انار ہے اب اس طرح سے شاید یہاں پر آپ پکچر دیکھئے تو یہ شاید جو گفتگو ہو رہی ہے وہ آپس میں یہ ہو رہی ہے کہ اس کے پاس کیا ہے تو او چے دارت تو یہ جواب دیا جا رہا ہوگا وہاں پر کہ او چاتر دارت اس کے پاس چھتری ہے اس طرح سے یہ سوال کیا گیا وہ جواب دیا گیا پھر یہ پوچھا جا رہا ہے دو لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے تو یہاں کہا جائے گا شمو چے داری تمہارے پاس کیا ہے شمو چے دارید یہاں پر کہا من یا اب دو لوگ ہیں تو زیادہ ما دوربین داریم ہمارے پاس کیمرہ ہے یہاں پر ہو سکتا ہے اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو اس طرح سے یہاں پوچھا جا رہا ہے تو چے داری یا یہاں پر اب جمع ہیں تو ہم تو چے داری کے بجائے کیا کہیں گے شمو چے دارید آپ کے دونوں کے پاس آپ سب کے پاس کیا ہے تو یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ ما سیب داریم ہمارے پاس سیب ہے یہ کوشن ہے اور پھر اس کے بعد اس کے آنسرز ہیں یہی پکچرز ہیں اب کچھ پکچرز ہم آپ کے لئے چھوڑ رہے ہیں ان پکچرز کو آپ دیکھئے میں کچھ کچھ دیر کے لئے روک رہا ہوں آپ پاوز کر کے سمجھنے کی کوشش کریے اور ان کو ٹرائی کیجئے کہ یہ صحیح آپ لوگ بنا رہے ہیں یا نہیں اس پکچر پہ بھی میں نے روکا ہے تھوڑی دیر بار کے لئے ہو سکتا ہے یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ شما چے داری تو یہاں جواب دیا جائے گا ماں کے دواب داری پھر یہ سوال کیا جا رہا ہے پائی رہن کے بارے میں ہے پھر یہ سوال خانے کے بارے میں گھر کے بارے میں ہے اوچے اب یہاں پر با فی الہائزیر کامل کنید ان فا افعال کے ذریعے سے نیچے مکمل کرنا ہے مگر یہ دیکھئے دارم داری دارد داریم دارید دارند یہ وہی چھے ہیں جو ہم نے گرامر کے پورشن میں پڑھتے ہیں مگر یہ جو کام کریں گے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے آج کے درس کا وقت تمام ہو چکا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ